خوف اور دہشت کے ماحول میں ایمکیو ایم کے لیے اچھی خبر آگئی متحدہ رہنماں آمیر خان ستنہ سال بعد قتل کے مقدمے سے بری ہو گئے سندھ ہائی کوٹ نے ایمکیو ایم پاکستان کے رہنماں آمیر خان کی سزا کے خلاف اپیل پر ستنہ سال بعد فیصلہ سناتے ہوئے ان سمیں دو ملزمان کی سزا کو کل عدم قرار دیتے ہوئے انہیں باعزت بری کر دیا ان سدادی دیشت گردی کے عدالت نے آمیر خان کو دس برس اور ملزم تارک کو عمر قید کے سزا سنائی تھی جس کے بعد ملزمان نے سزا کے خلاف سندھ ہائی کوٹ سے رجوع کیا تھا جس پر فاظل عدالت ایالیہ نے سزا بڑھانے کی درخواست مصرد کرتے ہوئے آمیر خان اور تارک اور باٹا کو باعزت پری کر دیا پروسیکیوٹر نے کیس کی سامات کے دوران عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے این اے دو سو چوون میں زمنی الیکشن کے موقع پر فائرنگ کر کے ایمکیو ایم کے کارکن انم عزیز اور محمد نائم کو قتل کر دیا تھا جبکہ آمیر خان اس وقت ایمکیو ایم حقیقی کے جنرل سیکرٹری تھے اس میں نامزد ملزم تارک ستنا برس سے جیل میں ہیں اور آمیر خان زمانت پر رہاں ہیں جبکہ شریک ملزم رائس اور ٹوپی سمیت دو نامعلوم ملزمان کو مفرور قرار دیا گیا ہے موسیقی موسیقی